اسلام علیکم گائز کیا سیاب سب امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے سو گائز ابھی میں سنڈے آج اور میں ابھی صبح صبح ہوتا ہوں اور میں نے مرگوں کو کانا شانہ ڈالے اور دوسرے مرگیں کو وہاں پر بند کر دیا ہے اور ایک کبوتر کا بچہ لیا ہے وہ سامنے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے پینجر میں بند کر دیا ہے اور ایک اور اس کے ساتھ اس کی ماں تھی جو اس سامنے لے گھر میں چلی گئی ہے اور ابھی میں اس کبوتر کو روح کو اپنے ساتھ ہے اللہ کا سوچہ ہے مطلب اپنے ہاتھ پر بچھاؤ آپ اپنے ہاتھ میں ساتھältے ساتھ پاس ہوتے ہیں اس طرف علانہ کا سوچ ہے ابھی ہم اس کو اپنے ہاتھ میں ہلا نا مرتب nered کے سرور کی семیطر کرنے کے اور ڈی للہ تخبہ ترین ہوتا ہے کیونکہ کافی بڑھا ہے اور بڑڑ بے تو میں ٹرین نہیں ہوتا لیکن خیر ہم کو شش کریں گے م���ک کر لیکن یہ انسے ہوتا ہے اور ابھی اسے میں نکال دیتا ہوں میں نے اسے نکال دیا ہے اور اس کا جو ایک پر ہے یہ میں سب اگر آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ایک پر کھلا ہوئے اور پا تھوڑے سے کٹے ہوئے ہیں اور جو دوسرا پر ہے یہ دو ایک سکتے سے میں نے باندھ بھی ہے اسی حب میں اپنے ہاتھ پر رکھوں گا تاکہ اپنے ہاتھ پر بیٹھے دیکھیں ابھی نہیں بیٹھ رہا کیونکہ یہ تنگ کر رہا ہے ہم نے بھی اسے بٹھا دیا یہ بٹھا رہے تاکہ اور پھر لے اس کو میں ہاں پر پہلے بٹھا دیتا ہوں اس کو میں نے اپنے ہاتھ پر بٹھا دیا ہے اور زیادہ تنگ کریں گے تو پھر یہ اٹھے گا زیادہ تنگ نہیں کریں گے تو بٹھا رہے گا ابھی دیکھیں پھر اڑنے کی کار رہے پھر اڑ گیا ہے تو اسے ہم صحیح طرح اپنے ہاتھ پر بٹھاتے ہیں اور اس کو پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہماری ہی ہاتھ میں بیٹھنا ہے اور میں نے بھی اسے یہاں پر بٹھا دیا اور اس کو ہم وہاں پر لے کر جاتے ہیں سوٹر کے وجہ سے تنگ اور جارہ بھی یہ پیچھے ہے اس کو ادھر دور لے جاتے ہیں تاکہ یہ اڑنا ہے سو گائز اسے میں نے نیچے پھینک دیا سو گائز اسے میں نے گند کر دیا تھا شرڈ پر تو ابھی میں اسے چھت پر لے کر جاتا ہوں وہاں پر ہی بلوگ شرڈ کرتا ہوں کہ یہاں پر کافی زیادہ شور ہے سو گائز میں ابھی اوپر آ چکا ہوں اور ابھی میں سے اپنے ہاتھ پر بٹھاؤں گا کہ یہ صحیح طریقے سے مطلب ہمارے ہاتھ میں بیٹھے یہاں پر ایک خوڑی بنی ہوئی ہے یہ اس کے اندر جانے کی کوشش کرے گا یہ پہلے کبوتروں کی تھی ابھی کبوتر ختم کر دی ہیں اس کو میں اپنے ہاتھ پہ یوں لے کر آتا ہوں اور ڈالتا رکھتا ہوں پہلے آپ نے پتہ کیا کرنا جب بھی آپ کو کبوتر رہ لائیں گے سب سے پہلے آپ نے اس کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ پہ بٹھانے اس کا دار ختم کرنا پھر جب دو تین دن سے آپ اپنے ہاتھ پہ بٹھائیں گے اس کا تونہ سے دار شہر ختم ہوگا اور اس کی داد سے جب بھی آپ اپنے ہاتھ پہ بٹھائیں گے یہ بو FL جب یہ بو FL رہے گا تو پھر یہ آپ کے ہاتھ پہ صحیح طرح کی سے بیٹھے گا اور یہ مطلب پھر یہ اپنے ہاتھ پہ یہ ہے آپ نےBeatر ختم ہو جائے گا تو یہ کھانا شانبی کھانا اپنے ہاتھ پہрачی کھانا شانبی بڑھ سوی کھائے گا اس کا پھر آپ تین دار ختم ہو جائے گا پھر آپ سوی کھانا شانبی ہی کہے گا اور پھر جب آپ کے ساتھ پہ کھانا کھانے لاکھ پڑے گا اگر آپ اسے بائک کے ساتھ لڑھانا چاہتی ہو تو آپ اسے بائک پہ بٹھا کے روز ڈیلی بائک پہ دو تین گھنٹے اس کو ٹائمک دے دیا کریں مطلب خود دس بیس منٹ بیٹھیں اور اس کے بعد مرسائکل کے پر اس کو بٹھا دیں یہ بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا بیٹھا پھر یہ زیادہ زیادہ دو ہفتے کا پروسیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ اس کی سرٹنگ ہو جاتی ہے پھر یہ آت میں ہل جاتی ہے تو دو ہفتے جائے مطلب ایک ہفتے میں آپ پہلے سے دو دن اپنا ہاتھ پہ بٹھائیں گے دو دن اسے کھانا چاہنا کھلائیں گے آت پہ تیسے دو پھر اور دن اسے بائک پہ بٹھا کے ہوں کریں گے پھر جب ایک ہفتے اسی طرح ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کبوتر کو بائک پہ بٹھا کر بائے نکالنا ہے اور اس وقت اس کے پر باند دینے ہیں مطلب کوئی بھی کبوتر اس کے پر باند دینے ہیں سو گائی میں نے آپ کو بولا تھا نے اٹھ کے کھڑی کے پر جا سکتے ہیں اور یہ اٹھ کے کھڑی کے پر بیٹھ گئے اور ابھی میں اس کو پھر دوبارہ پکڑتا ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں پھر جب یہ آپ کے ہاتھ پہ کھانا چاہنا میں دیس طرح آپ کو بتا رہا تھا یہ آپ کے ہاتھ پہ دو تین مطلب ایک ہفتہ اسی طرح دے گا تو پھر یہ آپ کے ہاتھ میں کافی زیادہ مطلب اس کا ہو جائے گا یہ بیٹھنے لگ پڑے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے اس کبوتر کو بائک پہ بٹھا کے بائک سے بائے نکالنے دیکھیں پھر اٹھ کے چلا گیا ہے تو یہ شروع شروع میں اس طرح کبوتر کرتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا پہلے دین ہے یہ کافی بڑھا ہے اس کو آت پہ کبھی کسی نے کھانا نہیں ڈالا تو اس وجہ سے کافی ڈار ہے تو جب اس طرح ہو جائے گا اس ایک ہفتے میں اس طرح پرسس ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کبوتر کو بائک پہ بٹھا کے بائے نکالنا ہے جب بائک کو بٹھا کے بائے نکالیں گے تو یہ کافی آپ کے ساتھ مطلب اٹیچ ہو جائے گا یہ بولے گا یہاں جی یہی میری ماں باپ مطلب سوچتے ہیں نا تو کیونکہ ان کے ماں باپ تو نہیں ہے ابھی ان کے ماں باپ ابھی اس کی تو ماں مار گیا وہ باب مار گیا وہ سامنل گھر میں چلی گیا ہے تو ماں سے اس کو لادہ رکھنے زیادہ سے ان کو کبوتروں سے لادہ رکھنے تاکہ ہمارے ہاتھ پہل سکے کبوتران کو بیٹھا کے مطلب وہ سکے جائے گا اگر خود کے بیٹھا کے باپ دھنے ایسا اور ا Anderson Food اس کے بعد جانے کے بعد جانے کے باتیں ہی آپ پہلے زیادہ رہا ہации تاکہ آپ کے patat کریں یہ باپ کی ساتھ دو تین بار گرھیں گے طور پر بائک substantive پھر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے ان کو پھر اس کے بعد آپ نے ان کو مطلب ایک ہفتہ اسی طرح بائرموٹ سیکل پہ گھماتے رہے نہ گھماتے رہے نہ دو ویک ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اتنا ٹیش ہو جائے گا کہ دو ہفتہ کے بعد آپ اسے بائک پہ لے کے جائیں گے نہ کھلے پھلے